سورہ یاسین قرآن کا دل ہے یہ میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کیلئے پڑے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑے گا اس کے لیے دس مرتبہ ٹین ٹائم قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے کیونکہ سورہ یاسین اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا آخرت کی بھلائیں اس سے دور کرتی ہے اور دنیا آخرت کی ہول لاکس سے نجات بخشتی ہے سورہ یاسین کا نام مدافعت القاضیہ بھی ہے کیونکہ یاسین شریف اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر بھلائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے جس شخص نے یاسین شریف کی تلاوت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے بیس حج کے برابر ہے جس نے سورہ یاسین کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں ہزار دمائیں ہزار نور ہزار یقین ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکہ ہر بیماری دور ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو کاش ہم سورہ یاسین یاد کر لیں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی جائے گی اور جس شخص نے رات کی ابتداء میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اسے صبح تک رات کی آسانی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ پاک اور آخرت کے لئے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک مرنے والے کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے حضرت سیدنا ابو خلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی وہ اسے کفائد کرے گا جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی جس نے اس کی تلاوت کی گویا اس نے گیارہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے حضرت اسینا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے وہ ایک پیالے میں زافران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے اس کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ کریم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین یعنی پیرنٹس ماں اور باپ دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ایک صورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے والا قیامت کے دن ربیہ اور مذر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا وہ سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں بھوکا آدمی سورہ یاسین پڑے آسودہ کیا جائے گا پیاسا پڑے سہراب کیا جائے گا بے لباس پڑے اس کو لباس عطا ہوگا اور ایسا شخص جس کی شادی نہیں ہوتی وہ سورہ یاسین روز پڑے انشاءاللہ جلد اس کا نکاح ہو جائے گا بیمار پڑے شفا پائے گا قیدی پڑے ریہا ہو جائے گا مسافر پڑے تو سفر میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی غمگین پڑے گا اس کا رنجدور ہو جائے گا کوئی چیز گم جائے وہ سورہ یاسین پڑے جو کھویا ہے وہ مل جائے سورہ یاسین کے ایک آیت مبارک سلام قولم من رب الرحیم اس کو ایک ہزار چار سو انتر بار جو پڑے انشاءاللہ الكریم جس مقصد سے پڑے گا مراد پوری ہوگی